امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا کہنا ہے حملے کا مقصد ایران سے جنگ کا آغاز نہیں جنگ کو روکنا ہے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا خطے میں امریکی مفادات اہلکاروں اور شراکتداروں کا تحفظ کریں گے ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف کا کہنا ہے امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی جنرل سلمانی کے قتل پر عدی عمل کو قابو کرنا ہمارے بس سے باہر ہے لبنانی تنظیم حضباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ نے کہا کہ مجرم قاتلوں کو سزا دینا دنیا بھر کے تمام مضاہمتی جنگ جنگوں کی ذمہ داری ہوگی روسی صدر پیوٹر نے کہا کہ امریکی کاروائی خطے کی صورتحال کو مزید خراب کر سکتی ہے پاکستان چین برطانیہ اور فرانس نے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے کہا کہ دنیا ایک اور خلیجی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی خلیج میں کشیدگی میں کمی اور لیڈروں کی جانب سے انتہائی تحمل کے مظاہرے کی ضرورت ہے